موسیقی تاریخ کا سفر جاری ہے جی اور آج ہم موجود ہیں ریلوے سٹیشن پر ویسے کہنے کو تو دینہ سٹیشن بھی ہے جیلن بھی ہے کلوال بھی ہے ہر سٹیشن اولڈ ہے یعنی کہ سو سے ایک سدی سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن یہ اسٹیشن خاص اس لیے کہ یہ وہ جو خاص ہونے کی اس کی وجہ ہے وہ آگے ایک نشانی بھی آپ کو بتائی جائے گی اور اس کی جو بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویور کے تیار ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے آپ کو یہ راوٹنڈی کی طرف سے آر یہ ٹریکٹ اور یہ دینہ کی طرف سے اگر آپ یہاں سے آتے ہیں یہ دینہ سے تقریباً تین کیار کلومیٹر کے کابل لوگ پر ہو رہا ہے اور یہ راستہ جو بنا یہ آپ کو سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف لے جائے گا ابھی چلتے ہیں تو مزید آپ کو راستے کا بھی جو ویور بھی کرواتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں اگر راستہ گاڑی والا ہے یا نہیں ہے یا بائک پر اگر آپ آسکتے ہیں یا گاڑی پر آسکتے ہیں کیسے آسکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بتا چل دیں گے موسیقی یہ پیچھے پہلے تو آپ بریج دیکھیں یہ تقریباً اس کو ڈیٹھ سو سال سے اوپر گوزر چکا ہے کیونکہ اٹھارہ سو پچاس کے لگ باگ جو ہے وہ بیٹش کورمیٹ آئی ہے اور انیس سو تھائیس کے قریب تو وہ جیل میں ریلوے سیشن بنے تو اس کے ساتھ ہی یہ پہلے بریج بنایا گیا ہے دیکھنے آپ اس طور کا بنا ہوا موسیقی موسیقی بلکل جنگل کے اندر ہے دیکھ لیں آپ موسیقی تقریباً پر ہوا چکی ہے اور ہم دیکھیں جنرل سے ہزتے ہو جا رہے ہیں ساتھ یہ کچھ ان کے کورٹرز مجھوڈ ہیں جو اس وقت کے جب یہ بنا تھا تو سب سے پہلے جی آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں امید ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ویڈیو کو دیکھ کر اپنا فیڈ بیک جو ضرور دے دیا کریں اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسی خویلی یا ایسی کچھ سٹوری موجود ہے جس کو آپ دنیا کو دکھانا چاہیں تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اس کا ولاق بنا کر اپنے ویورز کو اپنی جو ہماری آوڈینس ہے یا ہماری جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ میت کرتوں خیرین سے ہوں گے تاریخ کا سفر جاری ہے جی اور آج ہم موجود ہیں رتیار ریلوے سٹیشن پر ویسے کہنے کو تو دینہ سٹیشن بھی ہے جیلم بھی ہے کلوال بھی ہے ہر سٹیشن اولڈ ہیں یعنی کہ سو سے ایک صدی سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن یہ سٹیشن خاص اس لیے ہے کہ یہ وہ جو خاص ہونے کی اس کی وجہ ہے وہ آگے ایک نشانی بھی آپ کو بتائی جائے گی اور اس کی جو بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی میرا مقصر یہاں پر آ کر آپ کو ٹرین دکھانا نہیں ہے ٹرین اگر آ جائے گی تو میں آپ کو دکھا دوں گا یہ انڈیپینڈڈ ہو چکا ہے یعنی کہ ختم ہو چکا ہے اگر دو سال پہلے یا تین سال پہلے کی بات کی جائے تو یہ چلو تھا تو ختم کرنے کی وجہ یہ بتائی گی ہے کہ جو عملے کی کمی ہیں اس وجہ سے یہ سٹیشن باندھ ہو چکا ہے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس کا راستہ میں نے تھوڑا سا انٹرٹین کیا زیادہ نہیں کر سکا تو یہ پیچھے پہلے تو آپ بریج دیکھیں یہ تقریباً اس کو ڈیٹھ سو سال سے اوپر گزر چکا ہے کیونکہ اٹھارہ سو پچاس کے لگ باگ جو ہے نا وہ بیٹش کورمیٹ آئی ہے اور انیس سو تھائیس کے قریب تو وہ جیلم ریلویس ٹیشن بنے تو اس کے ساتھ ہی یہ پہلے بریج بنایا گیا ہے دیکھنے آپ اس طور کا بنا ہوا ہے اور آج بھی یہ کرامد ہے اور یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آگے جا کے نٹین جو کھوکھا یا نٹین کا جو علاقہ ہے جو جید دینہ والے لوگ ہیں جیلم کے وہ جانتے ہوں گے موٹا گربی یہ وہاں پر جا کر لگتا ہے اور سنگنل آپ چیک کروا دیں جی وہ بلکل ہی ان کے جو سنگنل ہیں وہ راڑ وہ اتار لیے گئے ہیں بلکل انڈیپینڈر ہو چکا ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں سٹیشن کی بیلڈنگ اور جو مین بات بتانے کے لیے یہاں پر آئے ہوں سفر کر کے وہ آپ کو بتائی جائے کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیشن ہے اس کی پھل وقت جو رین کی پڑتی ہے وہ نیچے ہے کسی کتابوں میں بھی ذکر ہے اور جو ریلوے کے عملہ زمین ہیں یا ریلوے کا جو عملہ ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہ آج سے جب بنائی گئی تھی تو یہ پہلے سال یا دو سال یا چار سال یہ اوپر سے گزرتی تھی جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں سے گزرا کرتی تھی کیونکہ انجن جو ہیں وہ دو طرح گئے ہوتے ہیں زور جو لگانا ہے ایک نیچرلی بات آپ کا بتا ہے ان کے زور دو طرح گئے لگتی ہیں ایک ہوتا ہے وزن کھینچنا ایک ہوتا ہے وزن اٹھا کے چلنا یہ بائک ہے میرے پاس تو اس کو اگر کھینچوں گا تو یہ میں دور تک لے جوں گا اگر میں آپ کو اس کو اٹھا کر لے کے جا سکوں تو یہ نامومکن ہے تو ایسا ہی ترین کا انجن بھی ہوتا ہے وہ کhtہتا بھی ہے تو دوسرا جو انجن ہوتا ہے وہ وزن اٹھا کر چلنا اور طرح گئتا ہے تو وہ اس کی ترین کا جو انجن اکثر وہ کھچاؤ میں ہوتا ہے یعنی کو کھینچتا ہے پیچھے سے ٹرین کو تو وہ یہ جو انچائی تھی یہ جو اس کی اترائی تھی یہ یا نیچے جو آگے جاگے اترائی ہو جاتی ہے اور پیچھے سے چڑھائی ہو جاتی ہے تو یہ چڑھنا اس کے لیے نممکن تھا ممکن تھا لیکن وہ اس کے جو انجن کی کپیشتی ہے وہ خراب کرتا تھا تو اور بھی بہت سران تھے جو انا وہ کہہ لیں آپ پرابلم سیو کرنا پڑتی تھی ان کو نا فیس کرنا پڑتی تھی تو اب دوبارہ سے انہوں نے پھر یہ ٹریک نیچے کھوڑ کر اس کو نیچے کر دی ہے کافی پیچھے سے شروع کی ہے اور پھر یہاں تک وہ پہنچے ہیں ابھی اسٹیشن چلتے ہیں اسٹیشن چال کر آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ غار بھی دکھاتے ہیں جہاں سے اسے اوپر سے پٹلی گزتی تھی اور نیچے سے وہ غار ہے بلکل جنگل کے اندر ہے دیکھ لیں آپ جنگل کے پر ایک سائیڈ بار ہو چکی ہے اور ہم دیکھیں جنگل سے گزرتے ہو جا رہے ہیں وہ میں نشانی ہے وہ جو ٹاور لگا ہوئے اس ٹاور کے قریب جانے ابھی آپ کو ٹاور نظر آئے گا میں پہلے لیے ایک تفہہ یہاں پر آیا تھا لیکنے ویڈیو بھی بنائی تھی مملات کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ شام کا ایک تو ٹائن تھا وہ دلکھا گرمی بہت جید ہے آج موسم بھی بڑا پیارا ہو رہے ہیں لیو بھی کمال کا آ رہا ہے وہ سامنے جو ٹاور لگا ہو اس کے قریب جانے یہ کمیونکیشن کا ٹاور ہوتا ہے جو سگنل دینے کے لیے رابطہ رکھنے کے لیے کام آتے ہیں تو دوستو یہ بغدر کا درخت لگا ہوئے ادھر بہت بڑا جی اور ساتھ یہ کچھ ان کے کوارٹرز موجود ہیں جو اس وقت کے جب یہ بنا تھا تو ایک مجھے ایک بائیساں ملے ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو سٹیشن ہے یہ میری پہنٹالیس سال ایج ہے تو یہ مجھ سے بھی پرانے ہیں تو میں جب یہاں پر جیسے تھا یا جب میں یہاں پر یعنی کہ چھوٹا تھا تو ویسے ہی یہ آج بھی اس کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کپڑے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ان کا حالت کیا ہو چکی ہے یہ بھی دیکھ لیجی آپ تو بائیساں فرما رہے ہیں جی کہ یہ بہت پرانے ہیں مجھے پہنٹالیس سال ہو چکی ہے اور یہ ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے ہی پہلے دن تھا تو آپ ذرا ملائزہ کریں اس کے اندر آنکھ جلا جلا کریں اس کو کالا کیا ہوئے یہ بھی کواٹرز بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی کہ تین بجے یا چار بجے کچھ ملازمین بغیرہ آتے ہیں تو ویور سٹیشن تو آگیا ہے سٹیشن آپ کو بزر کرواتے ہیں سٹیشن آپ کو بزر کرواتے ہیں جس کے اوپر پٹی گزرتی تھی نیچے سے پانی کا اکر نکلنے تک گزرنے کا جاتا تھا وہ آپ کو انشاءاللہ چال کروائیں گے دیکھتے ہیں جی کہتے ہیں کہ تین چار بجے کچھ ریلوے کا ملازمین آتے ہیں وہ آ کر جو ہیں ادھر ویڈیو شوٹ بگرہ کرتے ہیں دوستو وہ سامنے سٹیشن ہے ہم شارٹ شارٹ وزرٹ جو ہے وہ آپ کو کروائیں گے زیادہ نہیں تو شارٹ شارٹ وزرٹ آپ کو تو یہ جی رتیار ریلوے سٹیشن کا سنگنل کا جو ایک کیبن ہے وہ بنا ہوئے کیونکہ یہ ختم ہو چکے تو اس کے اندر نائیں تو ملازمین ہیں تو نائیں اس کے اندر کوئی کوئی سسٹم ہے جس سے یہ کام چلتا یا کرتا ہو یہ بالکل ہی باندھ ہو چکے دیکھنے جی یہ سیڑھی آتی تھی اوپر سے کیونکہ ملازمین یہ زیادہ سی بات ہے یہاں پر کام کرتے تھے تو ان کے لیے سالت کے لیے یہ یہاں پر بنایا گیا ترین کی پٹڑی ہے جی دیکھنے میں اس کے اوپر یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ریلوے کے حوالے سے کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہوتا پھر میں ویڈیو بناتا چھپ ہو جاتا ہوں ریلوے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہی سی ہیں جو میں اپنے ویوورز کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے تو ابھی وہ آپ کو سامنے کیبن جو نظر آ رہے اس کیبن کے پاس جانا میں نے اور وہاں سے آپ کو پھر وہ ایک جوگار نظر آتی ہے وہ دکھانی ہے کیونکہ وہ نشانی ہے کی بچی ہے یہاں پر جس کے اوپر سے ٹرین گزرا کرتی تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو سیسٹم ہے وہ ختم ہو چکے تو ملازمین ابھی بھی یہاں پر تین چار ہیں جو اس ٹریک کو رپیر کرنے میں مدد کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پر تو وہ جو اینا سامان اوپر جو میں نے آپ کو کوارٹر دکھایا اس میں رکھتے ہیں وہ فیل وقت نہیں ہے ابھی تک تو وہ نہیں آئے تو یہ رتیال سٹیشن کا بورڈ لگا ہو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر سٹیشن ماسٹر صاحب کے لئے جنڈی لہرانے کے لئے بنا ہوئے تو یہ جی ٹرین کی پٹڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگریزوں کا ایک منصوبہ ہے جو بہت ہی کارامد ہے پستان کی ریڑ کی اڈی بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ تو یہ ریڑ کی اڈی نہ ہی سمجھیں کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں یا جو اس ریلوے کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو دو ٹرینز آ رہی ہیں ایک گرین لینڈ چلی ہے مارکلا سے اس کی منزل ہے کریچی اور وہ گزرے گی یہاں سے اور دوسری جو ہے وہ ایک میں جب گھر سے نکلا تھا تو وہ گھرنہ والا کینٹ اس نے کراس کیا تھا تو مقصد میرا تو وہ دکھانا تو نہیں ہے جب آج آئے گی تو دکھا دیں گے نہ آئی تو بھی ہم اس کو شوٹ کرنے تو نہیں آئے ہم تو اسٹیشن کی تاریخ بتانے آئے ہیں آپ کو کہ وہ تاریخی اسٹیشن بتایا جائے تو یہ دیکھ لیں کتنی خدائی کی ہے اس وقت انہوں نے جب یہ انہوں نے یہ جو جتنی بھی آپ کو یہ سیڈوں میں نظر آ رہے ہیں کتنی زیادہ خدائی کر کے انہوں نے یہ کام کی ہے اور رہی بات ٹرین کی پٹی کی وہ پہلے کہتے ہیں کہ اوپر تھی تو پھر وہ انجن اتنا زور نہیں لگا سکتے تھے ان کی کپیسٹی کم تھی تو پھر یہ کاٹ کا نیچے کیا گیا یہ دیکھنے سنگل بھی اتار کر لے گئے ہوئے ہیں یہ نیچے اس کے اوپر تاریں بغیرہ سب کچھ لگاوا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز انہوں نے اتار لیا ہے کہتے ہیں ملے کی کمی کی وجہ سے یہ بند کیا ہے نہیں اب خدا بہتر جانتا ہے یہ کیا وجوات ہیں تو رمضان ہے جی روزے کی حالت میں اتنا زیادہ چلا بھی نہیں جاتا دیکھنے کتنی محنت کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے تو اس پیار کو مزید بڑھائیں رین کی پڑڑی بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے یہ لکڑی کا شروع ہو جاتے ہیں یہاں کی بہت ساری پڑڑیاں اور یہاں سے جو لپ لائن تھی وہ بھی کاٹ رہی گئی یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہاں سے لپ لائن شروع ہو جاتی تھی وہ بھی کاٹ رہی ہوگی لانے اور یہ وہ سرونگ ہے جو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور نالے کیونکہ نالے کو کراسنگ کے لئے یہ بنائی گیا تھا اور اس کے اوپر سے رین گزرا کرتی تھی اور میں کہاں سے چال کر آئے ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سر صاحب کھڑے ہیں میں وہاں سے چال کر یہاں پر پہنچا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کے لئے آئے ہوں پچاسی کلومیٹر اس کا جو سپیٹ ہے یہاں سے اور اگر بات کی جائے اے چودہ سوارٹ کلومیٹر کے مائل سٹون پر یہ واقع ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پر جو لیلوے کے مناسبین ہیں وہ یہاں پر رہتے تھے دیکھیں یہاں پر اپنانوں نے لکڑی جلاتے تھے یا بیٹھا کرتے تھے انچے اپنی بھی ابھی بھی ان کی باقیات جو میں وہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ سگنل ہے جو وہ بھی آپ کو وزٹ کروایا جائے زیر سی بات ہے یہ سگنل ہے یہ دو یہ جی کراس آور ہے یہ آپ آوٹر ہے اور یہ لپ آوٹر ہے یہ جو جیسے لکھا ہوئے ویسے یہ آپ کو بتایا ہے یہ کہہیتے ہیں جی تو پھر سگنل ڈاؤن ہو جاتا تھا پھر ٹرین پاس تھو ہو جاتی ہے وہ بھی چلتے ہیں جی یہ جو پٹڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر پنڈ او پنڈی سے ٹرین آ رہی ہے پیچھے ڈومیلی سٹیشن ہے تو وہاں سے اگر آتی ہے اس کا انجن فیل ہو جاتا ہے بریک فیل ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے آگے اس کے ٹیک ہے ٹیک لگی ہوتی ہے ایسے تو میں نے آپ کو دونوں چیزیں دکھا دیئے یہ نالا ادھر سے گزرتا تھا وہ نیچے سے گزرتا ہے ابھی دیکھ لیں آپ پانی کا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرف سے آتا ہے یا اس طرف سے آتا ہے لیکن آتا ہے تو آج سے تین سال پہلے جب سٹیشن ماشتر صاحب سے ملکات کی تھی میں ویڈیو کے ویڈیو یہاں پر آیا تھا یعنی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس وقت صرف ہم گمہ پھرا کرتے تھے تو وہ سٹیشن ماشتر صاحب کے کہ یہاں سے اوپر جو ٹریک جاتا تھا تو بعد میں انہوں نے اتار کر نیچے کی ہے کیونکہ انجین کا جو زور ہے وہ بہت زیادہ لگتا تھا جس سے انجین کی کپیسٹی بھی اور اترائی میں بھی مشکل تھی اور جب نیچے جاتا تھا تاب بھی تو ابھی تھوڑا واپس چلتے ہیں اوپر چل کر آپ کو وہ جو سٹیشن ہیں وہ بھی وزر کرواتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سٹیشن بھی پسند آئے گا اگر ٹرین گزر دیا تو وہ بھی آپ کو کیپچر کر کے دکھائی جائے گی کہ ٹرین یہ جہاں سے گزر رہی ہے تو ابھی چلنا کافی زیادہ ہے یہ لوپ لائن کاٹ دیکھیں گے در سے دیکھ لیں یہ ایک ہی لوپ لائن تھی یہاں پر ایک وقت میں ایک ہی ٹرین کو کراس کیا جاتا تھا یعنی کہ ایک روک دی جاتی ہے دوسری گزر جاتی ہے باباز سٹیشن ہوتے ہیں جو جس کی چلائج زیادہ ہے وہاں پر لوپ لائنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں چار پانچ دو تین ایسے یہ سٹیشن کا جو بنا ہوئے جو اوپر آپ کو سنگنل یہ جو ٹرین کی پٹڑی ہے جس کے اوپر بھی کہیں مور وغیرہ لگی ہوتی ہے یہ مور لگی ہوئی ہے یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہو یہ ایچ فور مور وغیرہ لگی ہے مور وغیرہ لگی ہے یہ لکھا ہوا نا کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر یہ بنی کہاں سے وہ بھی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ فیل وقت نظر نہیں آ رہا یہ سنگنل ہے دیکھ لیں آپ چیز اتار دیئے چیز ملکہ بخشتاہان کا بیڑا کر دیا جی ہمارے ہکمرانوں نے ملکہ بخشتاہان سرلنکہ آپ دیکھ لیں تو وہ ٹوریزم کے اوپر چار رہے جتنے بھی تھائی لینڈ دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے ٹوریزم پر زیادہ انسار کرتے ہیں وہ اپنے ٹوریزم کو ٹوریسٹ کو عزت دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پر الٹا رواج ہے اگر میں اس جنگل میں آیا ہوں تو یہ قطن کہنے کو غلط نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اگر یہاں پر سٹیشن ماشتر صاحب ہوتے یا کوئی اور عملہ ہوتا انہوں نے مجھے ویڈیو شوٹ کرنا نہیں دینی تھی کیوں؟ کہ وہ جہز نہیں ہے جی کیمرے کی جہز نہیں ہے آلاوڈ نہیں ہے اب آج میں 502 تو سار چیز آلاوڈ ہو جاتی ہے ابھی یہ اوپر جانا ہے یہ اسٹیشن ہے آپ کو چکرواتے ہیں چل کر رہتیال اسٹیشن رہتیال ریلوے اسٹیشن جی تو پہلے کیوں نہ آپ کو کیابن چکروائے جائے پھر وہاں سے ہی اوپر چلیں گے یہ جی موسم بڑا پیار ہے اور رمضان ہے روزہ بھی لگا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ کے لئے ویڈیو ضروری ہے یہ کام ہے ہمارا تو اس کو سر انجام دینا ہمارا فرض ہے تو دوستو یہ رہتیال کیابن ہے جی رہتیال کیابن مطلب کہ جو اوٹر سنگنل یا انٹر سنگنل دیتا ہے ٹرین کو گزرنے کے لئے وہ آپ کو تھوڑا وزک کروائیں تو لگا ہوا دتال ہے لیکن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن وہ اوپر ہے ابھی بھی لکشہ بھی لگا ہوا اور یہ زارہ سیمینل کا سیسٹم میں ہوگی لگا ہوا ہے پیچھے اس کے پیچھے اس کے کچھ اس طرح کے سیسٹم میں بھی سیسٹم میں ہوگی یہ سٹیشن کے اوپر سیڑیں جاتی ہیں کیابن تک تو کیابن سے دوبارہ پھر یہ سیڑی چیک اوپر اس طرح بھی یہ راستہ بنایا ہوگا ہے یہ لوکل ہے یعنی کہ عام آدمیوں نے نکالا ہوا اور یہ مکمل انٹوں سے بنا ہوا ہے تو ابھی ٹرین آرہ ہے اس طرف سے گرین لائن ڈاؤن یاریا جی یہ کریچی مارکلا سے چلی ہے ابھی وہ تقریباً دو تیری منٹ تک گزرتی ہے تو پھر اس کا آپ کو تریکشن دکھائیں گے تو پھر اوپر چل کر جو باقی رہتہ سٹیشن وہ ایکسپلور کر کے پھر آپ کو بلاگ کریں گے انشاءاللہ تو جی ابھی گرین لائن پاس تھو ہوگی رہتیار ریلی سٹیشن سے یہ مارکلا سے چلی ہے اور اس کا جو منزل ہے وہ کریچی ہے تو ابھی ویسل ہوا ہے قریباً دو منٹ تک وہ بھی گزرے گی تو ویڈیو میں نے پہلے سٹارٹ کر لی ہوئی ہے تاں کہ کوئی اشارت جواب وہ مس نہ ہو جائے آپ کے لئے ابھی پھر وہ گزرتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی وہ سامنے لائٹ نظر آ چکی ہے آپ کو گرین لائن یہ جی یہ جی آپ نے دیکھا ہے یہ جی آپ نے دیکھا ہے رہتیار ریلی سٹیشن سے گرین لائن کہ اس کی منزل جو وہ کراچی ہے اور یہ نان سٹارپ ٹرین ہے جو چلتی ہے پینڈی مارگلا سے لاہور تک تو اس کا درمیان میں کوئی سٹارپ نہیں تو ابھی سیڑ گاں چاڑ کے اوپر چلتے ہیں جی تو ڈرائیور صاحب کو میں نے شارہ کیا دونوں نے جسل کیا جی اور بہت زبردست ویڈیو بنی ہے زبردست شارٹ بنا ہے ایک گرین لائن کا جی اگر صرف ٹرین کی ویڈیو بناوں تو پھر سارا دن مجھے یہاں پر بیٹھنا پڑتے ہیں یہ اسٹیشن ہے جی اور یہاں پر بڑے بغات وغیرہ لگا ہوا تھا جی باغ تھا باغات کہہ نہیں باغ کہہ نہیں جو ختم ہو چکے وقت گزنے کے ساتھ یہاں پر بڑے پھل دار پودے تھے پھول دار اور پھال دار یہ مسجد ہے جی وہ باشروم تھا چھوٹا سا اور یہ مسجد ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر بہت زیادہ میں سام بغیرہ بھی موجود تھے اور خین بھی اور ان کی فرسٹ جو اس کو دینے کے لیے کیا کہتے ہیں اسے مجھ سے بولنے بھی نہیں ہو رہا روزے کی آلد میں تو دوستو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا جو بورڈ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر فرسٹیٹ جو دی جاتی ہے پہلے انسان کو کوئی بھی آثار ہونما ہوتا ہے تو تو وہ یہاں پر موجود ہے یہ یہ پاور روم ہے یہاں پر پٹرول کی ابھی بھی بدبو جا رہا ہے وہ آ رہی ہے اور پیچھے وہ بھی کوئی کوارٹرز موجود ہیں جلتے ہیں اس طرح بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو مقامی لوگوں کا کہنا کہ جب یہ بات تھا جی تو بڑی رونک تھی یہاں پر مجھے ایک انکر ملے انہوں نے بتایا ہے تو فیل وقت یہاں پر کوئی بھی رونک موجود نہیں ہوئی یہ دیکھ لیں جی یہ ٹینکی تھی پانی کی جب سوفیون سب جہاں پر آئے تھے بلاکنگ کرنے کے لئے ریل فین ہے تو ان کو یہاں پر پانی موٹر آن کر کے دی گئی تھی تو یہاں سے وہ ٹرین کو جو جنڈی آئی جاتی ہے یہاں سے ٹرین پارس تھو ہو جاتی تھی تو جنیٹر لوم ریلے روم یہ بغدر کا دراخت اور ساتھ ٹیلی کومیونکیشن کا جو بنا ہوئے دفتر یہ ان کو ٹالے لگے ہوئے ہیں جی کیونکہ روم تو میرے خیال میں خالی ہیں بلکل اندر سے یہ ریڈیو روم ہے اور یہ ابھی بیچ جال رہے ہیں وہ سامنے بھی کوٹر رہے ہیں ایسے ہی بند کوٹر میں جاننے چاہیے اندر طرح کی مکھیاں نیو وغیرہ ہیں تو یہ مکھیوں ہوتی ہیں جس وقت ان کو ڈنگ مارنے کا خطر ہوتا ہے تو امید ہے جی یہ وغیرہ آپ کو پسند آئے گا اپنے مرے ہیں خوش رہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں رتیار ریلیسٹیشن سے پیار بارہ سلام قبول کیجئے اور اپنے اجازت دیجئے اللہ حافظ